بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا جو اس وقت تصویر یہاں پر لگی ہے اور ان کا نام ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب دونوں کو شاید پاکستان کے اندر جو لوگ بھی یوٹیوب دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تقریباً سب لوگ ہی ان کو جانتے ہیں وہ خال لبرل ہو وہ مولوی ہو وہ میٹ کلاس ہو وہ اپر کلاس ہو وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو وہ صحافی ہو وہ اکیل ہو ان دونوں کو انہوں نے کبھی نہ کہی کبھی کہی نہ کہی سنا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کی بہت حمایت کرتے ہیں بہت سائیڈ لیتے ہیں ان کو ہی سنتے ہیں مفتی تاریخ صاحب کی مخالفت کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مفتی تاریخ مسعود صاحب کو سنتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرینڈز وغیرہ چلائے جاتے ہیں ان کی ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا ہے اور انجینئر صاحب پر وہ تنقید کرتے ہیں اور کچھ کیٹیگری ایسی بھی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں جو کہ انجینئر کو بھی سنتے ہیں اور مفتی تاریخ مسعود صاحب دونوں کو سنتے ہیں اور دونوں پر تنقید بھی کرتے ہیں کچھ جگہوں پر اور کچھ معاملات کے اوپر کچھ مسائل کے اوپر ایک مناظرہ ان دونوں کے درمیان میں ہونے جا رہا ہے جس کو ایک چیلنج کہا جاتا ہے مناظرہ ایکچولی ہوتا کیا ہے سمپل ورڈز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مکتبہ فکر اور دوسرا مکتبہ فکر آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہ مختلف عقائد کے اوپر مختلف مسائل کے اوپر شریعت کے اوپر جناب بحث کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جناب ہم ٹھیک ہے اور آپ غلط ہے اور اس کے لئے ریفرنس کا یوز کرتے ہیں جس میں کچھ کتاب علماء کی جانب سے لکھ لکھی جاتی ہے اور کچھ حدیث کا جو حوالہ دیا جاتا ہے کچھ قرآن کی جو آیتیں جو ہوتی ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ مناظرے آج سے تقریباً پاکستان چالیس سال پہلے پاکستان کے اندر بہت ہوا کرتے تھے مطلب ستر اور اسی کی دہائی تک نائنٹیس تک بلکہ نائنٹی فائیس تک ہے اب دیکھ رہے تھے تو اس میں مناظرے ہوا کرتے تھے پھر یہ مناظرے شروع میں تو صرف بحث تک بات رہتی تھی اور اس کے بعد بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے کرتے تھے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جنگ شروع ہوگی پھر جس طرح سنی شیعہ فسادات جو جنگیں چلتی رہی بڑے بڑے نام اس جنگ کا نشانہ بنے بہت لوگ معصوم لوگ تھے جن کا تعلق بھی نہیں تھا وہ بھی اس کے جال میں آگئے اور بڑی ہلاکتے ہوئی پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بقاعدہ طور پر قانونی طور پر مناظروں کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور اس کے بعد یہ جنگ ہے کسی حد تک تھنڈی ہو گئی تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب دوہزار کا ایرہ شروع ہوا دوہزار پانچ کے آن ورز ہم دیکھتے ہیں تو یوٹیوب کے اوبر یہ علماء اکرام ہمارے آنا شروع ہو گئے اور اپنے بیانات ریکارڈ کرواتے رہے اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو گلی گلی جا کر محفل یا مجلس نہیں کھرانی پڑی بلکہ آپ کا پیغام سوشل میڈیا کے طرح پھیلتا گیا اور بہت زیادہ فرق پڑا اس سے بہت لوگوں نے اپنی کمیونٹی بنانی جس میں انجینئر صاحب بھی ہے اور مستی صاحب دونوں اس میں شامل ہیں انجینئر صاحب کو ان کا جو آپ کو پتہ ہی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا مختلف انداز میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو باقی مکتبہ فکر ہے دیوبندی بریلوی اہلہ دیس شیعہ ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر وہ انجینئرنگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں میں حدیث اور قرآن کے صرف بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرا ان میں سے کسی بھی مکتبہ فکر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے انجینئرنگ صاحب کو باقی جو مکتبہ فکر ہے بریلوی دیوبندی شیعہ اور اہلہ دیس یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے مناظرہ کریں لیکن یہ کئی سالوں سے کہتے ہیں کہ مناظرہ میں نہیں کرتا کسی کے ساتھ میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اپنے ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کے پیغام کا آپ کے سوال آپ کے اعتراض کا جو بھی نکتہ ہے آپ کا اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا کئی عرصے تک یہ کہانی چلتی رہی لیکن اب یہ ہوا کہ انجینئر صاحب نے بقاعدہ طور پر مفتی تارک مسعود صاحب کو پیغام بیجا ایک ویڈیو کے اندر بقاعدہ طور پر ان کو بتایا کہ کھل کر کے آپ آئے اور ہم آپ سے ان نکات کے اوپر بات چیت کریں گے جس کے بعد مفتی تارک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کے ساتھ ان نکات کے اوپر ان نکات کے اوپر ان مسائل کے اوپر بھی بات چیت کریں گے لیکن میرے بھی کچھ سوالات ہیں آپ کو وہ بھی لینا ہوں گے اب مفتی صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یہ تو اب کچھ دنوں میں کلیر ہو جائے گا یہ مناظرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی کلیر ہو جائے گا میری اپنی اپینین آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور مفتی صاحب اور انجینئر صاحب کو بھی ریکویشٹ کر دیتا ہوں کہ یہ مناظروں کے نتیجوں میں جو کچھ ہوا ماضی میں پاکستان کے اندر اگر آپ چاہتے کہ وہ تاریخ دوبارہ دہرائی جائے تو خدارہ یہ مناظرہ فی الحال کے لیے بند کر دے اس کو بالکل بھی نہ کرے اور اس میں ریکویشٹ ہے ذلعی انتظامیہ سے کیونکہ جہلم میں انجینئر صاحب کا مرکز ہے ان سے میری ریکویشٹ ہے کہ خدارہ آپ بھی اس میں انٹرفیئر کرے اور جو پاکستانی سیاستدان ہے یا حکومت کے جو کچھ عراقین ہیں ترجمان ہیں وہ اس معاملے کے اندر آئے اور اس کو پتب تھنڈا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کا نقصان جو ہوگا ماضی کے اندر ہم نے دیکھ لیا ہے آپ اس دور کے اندر کیسے آپ نے دیکھا کہ ایک صرف بھڑک لگانی ہے ایک تیلی بس پھینگنی ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوگا آپ کو نہیں پتا انجینئر صاحب کو مفتی صاحب کو کروڑوں میں لوگ سنتے ہیں تو اگر کروڑوں لوگوں کا دل اگر وہاں پر کچھ نہ کچھ گڑڑ ہوگی کوئی ایسی بات ہوگی جو اس کے دل کو بری لگی اس کے بعد وہ کچھ ایسا سٹیپ لے لے تو پھر کیا ہوگا کہ بدلہ تو لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک وار پھر سے شروع ہو جائے گی تو میرا یہ ہے اپینین کے یہ مناظرہ بلکل نہ کرایا جائے پھر اس کے بعد اس کا دوسرا نقصان کیا ہوگا میری طرح کے یوٹیوبرز اور وہ جو پروپیگنڈا کام کرتے ہیں ہر بندے نے فائدہ لینا ہے اس مناظرے سے کہ جناب دیکھو وہ جیت گیا اس کے دلائل ٹھیک تھے اس کے دلائل ایسے تھے پھر اس کے بعد یوٹیوبرز کے بعد ہمارے مین سٹریم میڈیا چینلز کی بات آ جاتی ہے جو بڑی خطرناک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جو میڈیا گروپ سے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے اس کے اندر بھی آپ کو سنی بریلوی دیوبندی شیعہ ملیں گے ہر چینل کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ایک مرتبہ سارے چینلز ایک مرتبہ ریویو کر لیں یا جو لوگ میری طرح چینلز کے اندر جوب کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں آپ ان سے ایک مرتبہ ایڈیا لے لیں کہ کون سا چینل کس مقتبہ فکر کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے اور کون سا چینل کس مقتبہ فکر کی خلاف چلتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سادہ سے اگزیمپل دیتا ہوں پچھلی مرتبہ محرم میں جو محرم گزرا ہے کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا ایک چیز پڑی جا رہی تھی جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا جس کو ایک چینل نے آن ائر کیا اور اس کے بعد کیا تماشا بنا آپ لوگ شاید اس سے واقف نہیں ہیں کیونکہ اس کے بعد اس پر مٹی ڈال دی گئی تھی بہت بڑے بڑے نام اس میں انوالف ہو گئے تھے بڑی مشکل سے اس معاملے کو کسی طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا میڈیا سے چھپایا گیا سوشل میڈیا پر تھوڑی بہت چلا لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا سے بھی وہ معاملہ چھپ گیا تو چینلز والے صحافی جو ہے انکرز جو ہے وہ بھی اس چیز کے مزے لیں گے کیونکہ یہ پاکستان کا بھوٹ ترین ٹاپک ہوگا تیسرا میرا ایک مشورہ ہے کوئی میں اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن چونکہ میں مذہبی جماعتوں کو کور کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے کہ سب لوگ تیار بیٹھے ہوئے کہ کبھی یہ مناظرہ چیلنج ہو یا تو علی مرزا غلط ثابت ہو یا پھر مفتی تارک غلط ثابت ہو بہت سارے لوگ اس تاک میں بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو جشن کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے سڑکوں پر ان کی تیارہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا بھی خیال رکھیں آخر میں ایک اور مشورہ جو آخری مشورہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ملاقات ضرور کریں اگر بحث کرنی ہے نکتوں کے اوپر بحث بھی ضرور کریں لیکن نہ اس کو فیس بک لائف پہ چلائے نہ یوٹیوب لائف پہ چلائے نہ وہاں پر ریکارڈنگ ہو بلکہ اور تو اور یہاں پر صرف سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے اور باقی جتنے مبائلز وہاں پہ ہیں کیمرے ہیں وہ سب وہاں پہ جمع کیے جائیں تاکہ کسی قسم کیا کوئی کلپ پاہر وائرل نہ ہو جو اندر ہوا وہ ہو گیا بلڈ دسکشن ہو گئی باقی باہر کوئی بات نہ ہے اگر باہر کوئی بات آ گئی اور کسی کو بری لگ گئی وہ انجینئر کو ماننے والا ہو یا مفتی تارک مسود کو ماننے والا ہو یا دونوں کو خلاف ہو یا دونوں کے ساتھ دینے والا ہو کوئی بات ان کو بری لگ گئی تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سٹپ لیا جائے گا آل ریڈی انجینئر کے ساتھ دو تین مرتبہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے یہ پچھلی مرتبہ بھی کچھ مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے ہی واقعہ ہوا اس سے پہلے جتنے علماء اکرام کے ساتھ اس بنیات پر واقعات ہو چکے تو ہمیں اس چیز پر تھوڑا سا رحم کھانا چاہیے تھوڑا سا تسلی کے ساتھ تھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا ہوگا اور اس معاملے کو فلحال کے لیے دبا دینا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے میں نتائج رکھ دیئے کہ اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک ایسا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایسا کچھ ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی پھر اس میں بہت جلدی ہو جاتی ہے جلد بازی ہو جاتی ہے جذباتی ہو کر کوئی بھی سٹپ لیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی کیا اپینین ہے کیا رائے ہے آپ انجینیس صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کومنٹ سیکشن میں اس کا ازہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں